موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جہو ابھی پچھلے درس میں میں نے آپ سے امام مہدی کے نام لقب اور کنیت کا ذکر کیا تو اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کنیت کیا ہوتی ہے آپ اس کو اکسپلین کریں نام تو آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں جیسے کہ امام مہدی کا نام جو ہے وہ آپ کا محمد ہے اور بعض نے احمد کہا اسی طرح لقب جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کی پروپٹی ہو آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہو جس کے تحت آپ کو بلایا جائے جیسا امام مہدی کی اس کوالٹی کو جس کو میں نے مہدی کو اکسپلین کیا اس درس میں اس سے آپ کو مہدی آپ کا لقب ہے اسی طرح کسی کے اندر اور کوئی اچھی کوالٹی ہو تو ہم اسے اس اچھی کوالٹی سے کہہ کر بلاتے ہیں تو وہ اس کا لقب ہوتا ہے اسی طرح کنیت کیا ہوتی ہے کنیت کا رواج ہمارے ہاں ذرا کم ہے لیکن نام اور لقب کے علاوہ کسی شخص کا کوئی مقرر کردہ نام عموماً عرب کے اندر یہ تہذیب تھی کہ رشتے سے آپ کو بلاتے تھے آپ کی کسی رشتے دار کی نسبت سے آپ کو بلاتے تھے مثال کے طور پر اگر کسی کا سب سے بڑا لڑکا جعفر ہو تو اس کو ابو جعفر کہہ کر بلائیں گے یعنی کہ جعفر کے باپ تو یہ کنیت ہوتی ہے اسی طرح کسی کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہو تو اس کو ابو حسن کہہ کر بلائیں گے یا کسی عورت ہے اس کے بیٹے کا نام خیر ہو تو اسے ام الخیر کہہ کر بلائیں گے تو اس طرح کیا کرتے ہیں کہ کسی آپ کے رشتے دار کی نسبت سے آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کا اور اس رشتے دار کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو شروع میں لگا دیتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ یہ اس شخص کا نام نہیں ہے بلکہ کسی اور کا نام ہے جس کا اس شخص سے یہ رشتہ ہے تو عربی زبان میں اب ابن بنت اخ اخت عم عمہ خال خالہ یہ رشتے داروں کے نام ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں خالہ خالو بیٹا بیٹی بہن بھائی اس طرح کی جو نام ہیں تو کیس کو کنیت کے بیسیکلی کہتے ہیں تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم آپ کی کنیت تھی کہ قاسم کے والد اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو کو ابو الحسن کہہ کر بلاتے تھے وہ آپ کی کنیت تھی حسن کے والد لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کنیت دی ابو تراب کی یہ ابا تراب ایک ہی معنی ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو درست پہلے دے چکا ہوں کہ حضرت علی کو ابو تراب یا ابا تراب کیوں کہتے ہیں تو وہ حضرت علی کی ایک کنیت حضور نے دی اور ایک کنیت آپ کی نسبتاً حضرت حسن کی وجہ سے تھی اور حضرت علی کرم اللہ ہو جو کہتے تھے کہ مجھے ابو الحسن نہ بلائے کرو مجھے ابو تراب بلائے کرو کیونکہ یہ کنیت مجھے حضور نے دی ہے اور جو حضور کی دی ہوئی کنیت ہے مجھے اس کنیت سے زیادہ محبوب ہے جو میجے نسباً حسن کے طرور پیسی کلچرلی ملی ہے تو خیر بہرحال یہ کنیت ہے جو استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے عربوں میں اس کا رواج زیادہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنیت لقب اور نام کے درمیان فرق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں